اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے وہ میں سمر سپیشل کیری کا شربت لے کر آئیوں بہت مزدار اور بہت ہی امی بنتا آپ اس کو گھر میں بنائے کر ضرور ٹرائے کریں گا اور اتنا تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے تو آپ اس کو پیے گا اور انجوائی کریں گا سمرز میں تو آج کل کیری ہوئی ہے وہ آم پڑے ہوئی ہے اور بہت سستی بھی تو آپ اس کو لے کے بنا کر انجوائی کریں پیئے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیری کا شربت بنانے کیلئے ہم نے لے لیا پانچ سے چھے میں نے یہاں پہ کیری لے لیا ہے کچھے جو آم ہوتے ہیں آپ نے وہ لے لینا ہے ان کو یہ کچھے والے آم ہیں تو آپ نے یہ سنو لینا ہے اچھی طرح ان کو دھوکے بنا کے جو ہے ان کو آپ نے چھیل لینا ہے آپ نے ایک ایک کر کے ساری کیری جو ہے اچھے سے اس کو ٹکری کر دینا ہے کیری جو ہے وہ گرمیوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے آپ اس کا شربت بنا کے پیئیں اس کی چٹنی بنائیں تو بہت مزدار ہی بنتی ہے اور اگر آپ خالی روٹی کے ساتھ چٹنی بھی کھائیں تو بہت مزدگی بنتی ہے تو آپ کو فل جو ریسپی ہے کیری کی شربت کی ملے گی ابھی تو میری ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا تھا کہ آپ کو پتا چلے گا جو کیری کا شربت ہے اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اور کیا کے چیز اس میں ڈالنی ہوتی ہے کیا کے چیز ضروری ہوتی ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گے تو ویڈیو کو انڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیری کی شربت کیلئے میں نے کیری چھیل لی ہے چھیل کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اس طرح پیسز کر لینا ہے ساری جو ہے وہ چھیل کے اس کو پیسز کر کے آپ نے رکھ لینا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے اس کو آپا جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا بریق بریق آپ نے اس کے چھوٹے 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 Bird zwach کر لینا ہے ضرور نہیں کہ آپ ہوںedar資 کو چھوٹا کرنا ہے آپ کو میں ان پر بتاؤں گی بھی اب ہم نے اس کو اس طرح پیسز کی ہے تو پیسز ہم نے زیادہ چھوٹے نہیں کرنے چھوٹے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب آپ نے اس کو اس طرح میڈیم ساتھ کا کات لینا ہے اس کو لمبا لمبا اور بعد میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اچھے سے صاف کر لیں گے اس طرح بریق بریق دیکھیں آپ جو تھوڑا سا بڑھا تھا اس کو میں نے بکار دیا ہے تو اس طرح آپ نے پیسز کر لینے ہے اچھے سے آپ کے جو ہے وہ اس کا شربت بن جاتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ بنا کے سیو بھی کر سکتے ہیں تو آرام سے پوری فیملی آپ کی شربت جو ہے پی سکتے ہیں دو جگ اس کے آپ کے آرام سے بن جاتے ہیں شربت کے تو یہ جو ہم نے کیری جو ہے میں نے سادھی میں نے کٹ لیا ہے دیکھیں ٹوٹل جو پانچ سے چھے میں نے پانچ کیری لی تھی اس کا اتنا جو ہے وہ نکل گیا چھیل کے بنا کر جو میں نے کٹ لیا وہ یہ ٹوٹل آپ کی جو ہے وہ کیری اس کی ہوئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانی لے لینا ہے پانی ہم نے آپ میں نے بوائل کر رکھا ہوا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنا پانی لینا ہے پانی کے اس میں کوئی کوانٹریٹی نہیں دیکھنی کہ آپ نے اتنا پانی ہونا چاہیے اس حساب سے آپ نے دو گلاس لینے تین گلاس لینے آپ کوئی اس میں آپ نے قانٹریٹی نہیں دیکھنی واس اتنا پانی ہو کہ آپ کی جو کیری ہے وہ آرام سے اندر ڈپ ہو جائے ایک ایک پیس آپ کا آرام سے اندر ڈپ ہو جائے دیکھیں میں نے اس میں فرائی پین کے اندر ہی میں نے پانی لے لیا ہے اور اسی کے اندر میں نے بلکل میڈیم آنچ میں میرا چولا چل رہا ہے اب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تقریباً پان سے چھے منٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بوائل ہو جاتی ہے بوائل ہو کے سوفٹ ہو جاتی ہے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کو سوفٹ کرنا ہے جو آپ اس کو بوائل کریں گے جس کا جو پانی ہے نا جس کا مویسٹر ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اٹھے کر کے سب کو سیپریٹ کر دیں گے پانی کنجر اور بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے میڈیم آنچ پہ میں نے چولا چلال گیا تھا آپ نے بلکل تیز آنچ نہیں کرنی ہے مننا کیا ہوگا کہ پانی ڈرائی ہو جائے گا اور کیری بھی جو ہے وہ بوائل نہیں ہوگی یہاں پہ آپ نے اس کو صوفٹ کرنا ہے اپنے اپنے اس کو بوائل کرنا ہے تو بلکل میڈیم آنچ پہ چولا چلا دیکھیں انہوں بھولز بن رہے تو بوائلنگ اس کی شروع ہو گئی ہے تو بلکل میڈیم آنچ پہ اس کو بوائل کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں جبfully بوائل ہو جاتے ہیں کیری بوائل ہو گئی ہے میں آپ کو چک کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیس کو آپ کوئی فورک لیں کانٹر لیں آپ اس کی مجد سے اس کو ایسے میش کر لیں بلکل ایزی لی جیسے آلو میش ہو جاتا ہے اس طرح یہ میش ہو جائے گی اور اس کا دیکھیں میں نے اس کا پانی کہیں سے نکالا نہیں ہے اس کا جو پانی ہے وہ اندر ہی درائی ہو گیا اس کے اندر ہی جیسے میں نے بوائل کیا تھا مویسٹر جو ہے وہ اس نے سارا لے لیا ہے اور پانی اچھی طرح سے جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہے اب اسی پین کے اندر جس میں نے بوائل کی تھی اب میں اسی کے اندر اس کو میش کر لوں گے اچھے سے ایک ایک پیس کر کے میش ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں جی کہ کیری جو ہے میش کر رہی ہوں میں یہاں پہ ایک ایک کر کے سارے پیسز میں نے میش کر دیا ہے یہاں پہ اب جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ نیکس ٹیپ اس کا کیا ہوگا تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے میں ساری چیزیں بتاؤں گے اس میں آپ کو کیا ڈال لیا ہے کیا نہیں ڈال لیا ہے اور کیری جو ہے وہ گرمیوں میں اتنی فائدہ مند ہے کہ آپ اس کو اس کا شرب جب بنا کے پیئے خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پیلائیں تو بہت فائدہ میں ہوتی ہے اب اس کے اندر میں ڈالنی ہے چینی اچھا چینی کا یہ ہساپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو میش کر لینا اس کے حساب سے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے چینی چینی آپ نے جتنا آپ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے ڈال لیں میں نے دو کپ چینی کے ایڈ کیے تھے دو کپ سے تھوڑا سا کم ہی تھا تو اگر آپ لوگ میٹھا زیادہ کیونکہ کیری کھٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے پھیڑ کے میٹھا آپ ڈال لیے گا اچھا یہاں پر میں نے چینی ڈال دی ہے اب چینی کا یہاں پر شیرہ جو پگلنے لگ جائے گا اچھے سے میلٹ ہو جائے گی چینی اس کے اندر ہی آپ نے میلٹ کرنی ہے آپ نے ساہ ساتھ اس کو مکس کر دی رہنا ہے چولہ میں نے بلکل میڈیم سے کم جو ہے وہ اس کا فلیم ہون تھا تھا تھوڑا سب اس کا فلیم میں نے رکھا تھا جو ہے وہ نیچے لگے بھی نہ کالا نمک یہاں پر ڈال دینا جو بلیک سوالٹ ہوتا ہے ون ٹی سپون اپنے حساب سے زائکہ کے قارنگ بھی آپ اس میں کالا نمک ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے مکس اچھا آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرتے جانا ہے ورنہ آپ کا جو بیٹر ہے جو پیس ٹیپ کا وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے بس کیونکہ ہم نے چینی بھی ڈالی تھی اندر کالا نمک بھی ڈال دیا تو دونوں چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو بس آپ نے ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے تب تک تین سے چار منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس کو مکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ اس کو تین سے چار منٹ تک اس کو پکاتے جائیں پکا کے تو پھر آپ جو نیکس ٹیپ ہو دیں کہ اس کا کس طرح کا ٹیکسٹر اس کا بنائے آپ نے اس طرح کا اس کا ٹیکسٹر بنائے چھے جو چٹنی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو اس طرح چٹنی کے فرم میں بھی سنمال کرتے ہیں لیکن جو ہم نے جوس پہنانے ہیں جو شرب پہنانے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ان پر ہم کیا کر دیں اچھے بھی اس کا اتنا کھٹا میٹا اور اتنا مزے کا اس کا فلیور آیا تھا اس ٹیپ پر میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا بہت مزے کے کھٹی میٹی سے اس کی چٹنی بن گی تھی تو اب بھی ہم نے اس کا جوس پنا رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں نے تین سے شامل تک ایسی ہی پکایا ہے بلکل میریم آنچ پہ میریم سے بھی لو آنچ پہ میں نے اس کو بنائے جو پیسٹ ہے ہمارا وہ تیار ہو چکا اب اب اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھیں کس طرح کا اس کا ٹیکسٹر ہے بہت مزے کا اس کا ٹیکسٹر تھا ٹیسٹ تو انتہائی مزے کا تھا فلیم میں نے یہاں پہ آف کر دیا اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے کسی الگ باؤل میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں تجھے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر آپ اس کو جتنا پکائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈال دینا ہے جگ میں بلینڈر میں اب آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرتے ہوگا ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گا اس کو پہلے تو ہم نے جگ میں شامل کر لینا ہے اب یہ بہت گرم ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں گے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس میں پودینے کے پتے ڈال دینا ہے جتنا پودینہ ڈال لیں آپ میں نے اس طرح جو اور سے پتے اس کے ڈال دیئے تھے اور ساتھ ساتھ اس پر میں نے فریش لیمن کا جوس دلاتا ہے میں نے ہاف لیمن لیا تھا اس کے کچھ کترے میں نے جو ہے لیمن ڈال دیئے تھے اتنے دورت آپ کو لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ آرڈی کھٹا میٹا ہوتا ہے تو اتنے لیمن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو کیا کر لیں گے اس کو یہاں پر بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا ہو جائے گا بلینڈ کر کے پودینہ بھی سارا مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو بلینڈ کر لینا ہے ایک منٹ تک آپ نے اس کو بس ایک منٹ سے بھی کم بلینڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کیری کا جو شربت ہے وہ تیار ہو جائے گا اب کیسے تیار ہوگا کہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو آپ نے اس کا جو مکسٹر بنایا تھا اس کو جگ میں ڈالیں دیکھیں اتنا سے مکسٹر ڈالیں اپنے ٹیسٹ کی حسابی دالتے جائیں جتنا آپ کو پسند ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو تھوڑا سا اور ڈالتے جائیں لیکن یہ اتنا پرفیکٹ بنا تھا اس کا حساب سے لیول کا اتنا میٹھا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا آئیس ڈالیں پانی ڈالیں اندر اور اس کو مکس کریں انجوائے کریں گرمیوں کی سوگا ہاتا ہے اس کو بھی آپ انجوائے کریں پانی ڈالیں اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد مکس کریں اس کو انجوائے کریں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو پینے میں تو انتہائی مزے کا بچے بھی پسند کرتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں اور اس کے تو فائدے بھی اتنے زیادہ ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ریسپی ضرور فولو کرنی ہے ریسپی کو فولو کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دیکھیں یہاں پر ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں میں تو بہت مزے کا بنا تھا اس کو میں نے گلاس میں ڈال لیا ہے سب نے بہت نیجوائے کیا تھا ٹیسٹ تو بہت کمال کا ہوا تھا تو ضرور ٹریکی جائے ریسپی بیل آئیکن کو پریس کریں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں یاد اکھئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو ٹرپ بنائی ہے ریسپی بنائی ہے تو کیسے لگی آپ کو تو دعا میں یاد اکھئے گا اللہ حافظ ریسپی بنائی ہے